اسلام علیکم دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے میرے چینل خطری کوکنگ شکنگ میں بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آلو بیگن مسالہ ریسی پی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے گیس کو چالو کر کے اس کے اوپر ایک کوکر رکھا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایک بڑا چمچ تیل ڈال دیں گے ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب یہ میں نے دو بڑے سائج کے پیاج موٹے کٹ کر لی ہے ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو بیس سے پچیس سیکنڈ ہلکے سے فرائے کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور ایک بڑا چمچ پیسیوی لال مرسی ڈالیں گے آدھا چمچ کشمی لال مرسی ڈالیں گے اور یہ آٹھ سے دس کالی مرسی ڈال دیں گے اور ایک یہ بڑی لائشی ڈالیں گے اور اس میں ہم تین لونگ ڈال دیں گے اور ایک یہ بڑا چمچ نمک ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ آدھا چھوٹا چمچ ہلزی ڈال دیں گے ہم اب اس کے اندر یہ ہم پچیس سے تیس لسن کی کلی ڈالیں گے سارے مسالوں کو ڈال کر اس کو اچھے سے ایک چمچ کی ساہتہ سے مکس کر لیں گے اب ہم پوکر کے ڈککن کو پیک کر کے دو سے تین سٹی لے لیں گے تاکہ ہمارے پیاج اور لسن اچھی طریقے سے گل جائے یہ میں نے دو سو گرام بیگن لیے ہیں ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے سارے بیگن کو اور یہ دو سو گرام آلو لیے ہیں ان کو اسے چھوٹے 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 ٹکڑے میں چھل کے کٹ لیا ہے یہ ہم نے کوکر کے اندر پیاج لسن کو گلائے لیا ہے اور ایک کڑھائی کے اندر اس کو نکال لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لسن اچھے سے گل چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لسن ہمارے گل گئے ہیں اور پیاج بھی اچھے سے گل گئے ہمارے ہم کو اس طریقے سے اس کو اچھے سے چلاتے جانا ہے تاکہ ہمارے پیاج اور لسن کا اچھے سے پیسٹ بن جائے اور ہمارے پیاج لسن نیچے جلے نہیں یہ ہمارا مسارہ ہم نے 5-6 میٹ تک بن لیا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہم نے بیگن کاٹ کر رکھے تھے وہ ڈال دیں گے بیگن کو ہم اچھی طریقے سے 5-6 میٹ تک بنائی کر لیں گے آلو ہم تھوڑی دیر بات ڈالیں گے کیونکہ آلو جلدی گل جاتے ہیں بیگن تھوڑے گلنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم نے پیرے بیگن ڈالے ہیں ہم نے بیگن کو 4-5 میٹ اچھے سے بن لیا ہے اب اس کو ہم 3-4 میٹ کے لیے ڈھکن لگا کر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے بیگن اچھے سے گل جائے یہ ہمارے 4 میٹ ہو گئے ہیں ہم نے ڈھکن لگا کر رکھے تھے اب ہم اس کو ڈھکن کو نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں کلر آیا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے آلو کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے آلو کو ڈال کر اس طریقے سے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے اندر اب ہم یہ میں نے آدھی کٹوری ہرہ دھنیا لیا کبارک کٹا ہوا یہ بھی ڈال دیں گے اب اس کو ہمیں اچھے سے 7-8 میٹ تک بنائی کرنا ہے اچھے سے چلانا ہے تاکہ ہمارے آلو بھی گل جائے اور ہمارا مسالہ بھی کچھا نہ رہے یہ ہم نے آلو ڈال کر اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کر اس کو اچھے سے 2-3 میٹ تک چلانا ہے یہ ہم نے پانی ڈال کر اس کو اچھے سے چلا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم ایک ڈھکن لگا دیں گے پانچ میٹ کے لیے اور گیس کی چال کو تھوڑا کم کر دیں گے اس کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے دوستو یہ ہمارا آلو بیگن مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ اس کو ایک بار اپنے گھر ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اسلام علیکم دوستو آپ سب کا میرے چینل خطری کوکنگ شکنگ میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے دوہر دال کی کھچڑی جو بنانے میں بڑی آسان ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے میں نے ایک تپیلہ لیا ہے اور اس کے اندر دو چمچ تیل لیا ہے اور گیس کو چالو کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ میں نے دو میڈیم سائیز کے پیاج بارک کٹ کر کے ڈال دیے ہم کو پیاج کو ہلکے سے لال ہونے تک چلانا ہے دوستو یہ پیاج ہمارے ہلکے لال ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم پانچ گلاس پانی ڈال دیں گے میں نے ڈیڑھ گلاس چاول اور ایک گلاس طور کی دال کی کھچڑی بنائی ہے اس لئے میں نے پانچ گلاس پانی ڈالا ہے آپ جتنے چاول کی کھچڑی بنائیں اس سے ڈبل پانی ڈالیں اب اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے سواد انصار کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دو سے تین میٹھ کے لئے ڈھک کر لگا کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے پانی میں جلدی سے بائل آ جائے یہ ہم نے دو سے تین میٹھ اس کو ڈھک کر رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اچھے سے بائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم دو ہم نے دال اور چاول کو مکس کر کے کھچڑی بنائی تھی وہ ڈال دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے چلا دیں گے اب اس کو ہم دو سے تین میٹھ کے لئے ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے پانی میں جلدی سے بائل آ جائے یہ ہم نے دو میٹھ کے لئے ڈھکن لگا کر رکھا تھا اب ہم ڈھکن کو ہٹا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے پانی میں بائل آ گیا اس کو اس طریقے سے ایک بار اچھے سے چلا دیں اور یہ پانی بھی کافی کم ہو چکا ہے اب ہم گیس کی چال کو کم کر کے دس میٹھ کے لئے اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے اور دس میٹھ کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے دوستو یہ ہماری کھچڑی بن کر تیار ہو چکی ہے تو دوستو آپ بھی اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم دوستو آج ہم بنائیں گے خطری شپیشل تور کی کچھی پکی دال جو بنانے میں بڑی آسان ہے اور کھانے میں بڑی ٹیسٹی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ دہی سو گرام ارہر کی دال لی جس کو ہم نے دھو لیا اچھے سے اب اس کے اندر ہم یہ ایک بڑا چمچ پی سیو لال مرچی ڈالیں گے اور یہ ایک چھوٹا چمچ کشمری لال مرچی تاکہ ہمارے دال میں کلر اچھے سے آئے اور یہ ایک چمچ میں نے نمک لیا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ آدھا چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ہم یہ گلاس پانی ڈال دیں گے اور یہ پانی ڈال کر اس کو ہم پندرہ سے بیس میٹ کے لئے بھیگو کے رکھ دیں گے اس کے لئے میں نے گیس کو چال کر کے کڑھائی گیس کے اوپر رکھ دی ہیں اب اس کے اندر یہ میں نے دو بڑے چمچ تیل لئے ڈال دوں گا یہ ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ میں نے چھے کلی لسن کی لئے ہے یہ اس کے اندر ڈال کر لال ہونے تک اس کو فرائے کر لیں گے یہ ہمارا لسن اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم دو لونگ ڈال دیں گے اور آٹھ سے دس کالی ملچز کے اندر ڈالیں گے اور اس کو دس سے بارہ سیکنڈ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیں گے یہ ہمارے مسائلہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب یہ میں نے دو بڑے پیاج بارک کٹ کر کے لیے ہیں اس کو اندر ڈال کر اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تر اس کو فرائے کرنا ہے تو دوستو یہ ہمارے پیاج اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم جو دال ہم نے مسائلہ ملا کر رکھی دی وہ ڈال دیں گے ہم کو پانچ سے چھے منٹ تک اس کو اچھے سے اس طریقے سے چلا کر اچھا بھوننا ہے تاکہ ہماری مرچی کا کچھاپن چلا جائے دوستو ہم نے اس کو چھے سے سات منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور ایک ڈھکن لگا کر چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے دوستو ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر رکھ دیا تھا اب اس کو ہم ڈھکن کو کھول کر دیکھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں کلر آیا ہے دوستو ہم کو اس کو کم سے کم پانچ سے سولہ منٹ تک اچھی طریقے سے بھونائی کرنا ہے تاکہ ہماری دال اچھے سے پک جائے اور گل بھی جائے اور جو ہم نے پیاج ڈالے وہ بھی اچھے سے گل جائے پیشٹ بن جائے اس کا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں کلر آیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ آدھا کب میں نے ہرا دھنیا لیا کٹا ہوا ڈال دیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال بن چکی ہے اور تیل پورا اوپر آئے چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈال کر اچھے سے چلا دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال بن چکی ہے اب اس کے اوپر ہم ایک ڈھکن لگا کر پانچ میٹ کیلئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم گیسٹو بند کر دیں گے دوستو یہ ہماری خطری شپیشل توور کی یعنی ارہر کی کچھ پکی دال بن کر تیار ہو چکی ہے یہ بنانے میں بڑی آسان ہے کھانے میں بڑی سوادشت ہے آپ بھی اس کو اپنے گھر ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں السلام علیکم دوستو تو آج میں لے کر آیا ہوں بہت آسان طریقے سے چکن کورما بنانے کی ریسیپی جو بنانے میں بڑی آسان ہے تو آئیے اس کو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن کو اچھے سے دھو کر سکا لیا اور اس کے اندر اس طریقے سے کٹ لگا دیئے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے چکن کے اندر چلے جائے اور اس میں یہ میں نے ایک بڑی چمج کشمی لال مرچی ڈالی ہے اور ایک چمج یہ پیسی ہوئی لال مرچی ڈالی ہے اور آدھا چھوٹا چمج حلدی اور یہ ایک چمج میں نے مٹن مسالہ لیا ہے اور ایک چمج نمک ڈالیں گے اس کے اندر ہم اور یہ میں نے دو چمج لسن کا پیسٹ لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ابھی ہم اور اس کے اندر ایک بڑا چمج دہی ڈال دیں گے اور ان سب مسالہ کو ڈال کر ہاتھ کی سائے تاتھ اچھے سے اس کو میکس کرنا ہے ہم کو اچھی طریقے سے اس کو میکس کر دینا ہے یہ ہم نے مسالہ کو اچھے سے میکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں اسے ہی رکھ دیں گے تاکہ ہمارے مسالہ کا فلیور اچھے سے چکن کے اندر آ جائے اب ہم نے گیس چالو کر کے اس کے اوپر کڑائی رکھ دی ہے اور اس میں دو بڑے چمج تیل ڈالا ہے یہ ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے دو بڑی لائچی ڈالی ہے ایک چھوٹا ٹکڑا جاویتری کا ایک بہدیان پھول اور دو ٹکڑے جال دال چینی کے دو تیش پتے تین لوم اور یہ آٹھ سے دس کالی مرچے ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے ان کو ڈال کر آٹھ سے درس سے کھنم کو اچھے سے چلانا ہے یہ ہمارے مسالہ اچھے سے بھون چکے ہیں اور یہ میں نے تین بڑے سائج کے پیاج بارک کٹ کر کے لیے تھے یہ اس کے اندر ڈال دی ہیں ان کو پیاج اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک بھوننا ہے ہمارے پیاج ہلکے سے لال ہو چکے ہیں اب اس میں یہ میں نے دو مرچی لی ہے اس کے چار ٹکڑے کر کے ڈال دیے ہیں یہ ہمارے پیاج گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر یہ میں نے دو میڈیم سائج کے ٹامٹر بارک کٹ کر کے لیے تھے ڈال دیے ہیں اور ٹامٹر کو ڈال کر تھوڑے دیر اچھے زم کو چلانا ہے یہ ہمارے پیاج اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب جو چکن ہم نے مسالہ ملا کر رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ایک چمچ کی سائجتہ سے اچھے سے اس طریقے سے میکس کر کے چلاتے جائیں گے ہم کو اس کو اچھے سے بنائی کرنا ہے تاکہ ہمارا لسان مرچی اور اس کا کچھا بن چلا جائے اب ہم کو اس کو دو منٹ کے لیے ڈککن لگا کر رکھ دینا ہے تاکہ مسالہ کا فلیور چکن کے اندر اچھے سے آ جائے یہ ہم نے اس کو دو میٹ تک ڈککن رکھا ہے اب ڈککن نکال کر اس کو اچھے سے چلانا ہے اچھے سے اس کی بنائی کرنا ہے ہم کو کم سے کم دس سے بارہ منٹ تک ہم کو اس کو اچھے سے بننا ہے تاکہ ہمارا مسالہ کا کچھا بن بھی چلا جائے اور ہمارا گوش بھی اچھے سے گل جائے آپ اس میں ایک بار نمک ٹیسٹ کر لیں ایک چمچ ہم نے پہلے نمک ڈالا تھا اور یہ آدھا چمچ نمک میں نے اور ایک بار ڈالا ہے آپ اپنے سواد انسان نمک کم زیادہ کر لیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑیاں کلر آیا ہیں اب اس کے اندر ہم آدھا کپ ہرا دھنیا کٹاوہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو چلائیں گے اچھے سے میکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا بڑیاں کلر آیا اور گریوی بھی کتنی بڑیاں بنی ہیں دوستو یہ ہمارا چکن کورما بن کے تیار ہو چکا ہے اب دو منٹ کے لئے ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے دوستو آپ بھی ایک بار اس کو اپنے گھر ٹرائے کر کے جرور دیکھیں یہ بنانے میں بڑا آسان ہے اور آپ کو اگر ہماری ریسے بھی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم دوستو آپ سب کو عید مبارک دوستو آئے ہم عید کے لئے شپیشل مٹن بھونا فرائے بنائیں گے جو بہت کم سامان کے اندر اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے میں نے یہ دیڑے کلو گوش لیا ہے ایک بڑا چمج نمک لیا اور ایک چھوٹا چمج ہلدی لی یہ دو بڑے چمج ریفائنڈ آئی لیا ہے اور ایک یہ بڑے سائز کا پیاج کٹ کر کے لیا اور یہ 20 سے 25 لسن کی کلی لی ہے تو آئیے اس کو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے گیس کو چالو کر کے اس پر کوکر رکھ دیا ہے اب کوکر کے اندر ہم یہ گوش ڈالیں گے سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد گوش ڈالنے کے بعد جو ہم نے لسن لیا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے پیاج کٹ کر دی وہ بھی ڈال دیں گے پیاج ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم آدھا چمج ہلدی ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم نمک بھی ابھی ڈال دیں گے اور اب یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد اس کو ایک بار اچھے سے چلا کر مکس کر لیں گے اس طریقے سے مسائلے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم آدھا گلاس پانی ڈال کر اب اس کو ہم کوکر کے ڈککن کو پیک کر دیں گے اور تین سے چار سٹی لے کر اچھے سے گوش کو گھلا لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہمارا گوش اچھے سے گھل چکا ہے اب ہم نے ایک کڑائی کے اندر دو بڑے چمچ تیل لیے ہیں اور ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم گوش کو ڈال دیں گے جو ہم نے گھلا لیا تھا پہلے اور گوش کو اچھے سے ہم کو سات سے آٹھ منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارا گوش اچھے سے فرائی ہو جائے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہمارا گوش اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اس کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ فرائی کیا ہے دوستو یہ ہمارا بھونہ فرائی گوش بن کے تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس کو اپنے گھر پر ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ بنانے میں بڑا آسان ہے بڑی جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ سب کا میرے چینل خطری کوکنگ شکنگ میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے مونکی چٹپٹی اور لچ لچی آسان اور سمپل دال تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ دو سو گرام مونکی دال اچھا سے دو کر لے لی ہے اب اس دال کے اندر ہم کچھ مسائلے ڈالیں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم ایک بڑا چمچ اور اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال دیں گے اور پھر آدھی چھوٹا چمچ ہلزی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے اندر اب ہم ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو تھوڑی زیر جھو کر رکھ دیں گے اب ہم ایک کڑائی کے اندر دو چمچ تیل لے لیں گے اور تیل کو اچھا سے گرم ہونے دیں گے یہ ہمارا تیل اچھا سے گرم ہو چکا ہے اس کے اندر اب یہ میں نے تین ہری مرچی بارک چکڑے کر کے لیے اس کو ڈال کر اچھا سے ہاف فرائی کرنا ہے یہ ہماری ہری مرچی ہاف فرائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر یہ میں نے دو چھوٹے سائج کے پیاج بارک کٹ کر لیے تھی وہ ڈال دوں گا پیاج کو ڈال کر ہم کو اچھا سے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو چلاتے رہنا ہے یہ ہمارے پیاج اچھا سے بھون چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس کے اندر جو میں نے دو چھوٹے مسالے ملا کر دو چھوٹے دی وہ اس کے اندر ڈال کر اچھے سے ہم کو اس کی بھونائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک تاکہ ہمارے مسالوں کا کچھا بن چلے جائے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چٹپٹی اور لچ لچی مون کی ڈال بن کر تیار ہو چکی ہے اور کتنا بڑیاں اس کے اندر کلر آیا ہے آپ بھی اس کو ایک بار جرور گھر پر ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم دوستو آپ سب کا میرے چینل خطری کوکنگ شکنگ میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے بلکل باجار جیسی توا کلیجی فرائی تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پانسو گرام کلیجی لی ہے اور یہ آدھا کب پٹاوارا دھنیا لیا ہے اور یہ میں نے کچھ مسالے لیے ہیں ایک چمچ کشمی لال مرچی آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچی پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ میں نے یہ ہلی پاوڈر لیا ہے اور ہم نے یہ دو میڈیم سائز کے پیاج بڑے بڑے کٹ کر لی ہے اور یہ میں نے بیس لسن کی کلیجی ہے اس کو میں اچھے سے مکسر کے اندر ایک فائن پیسٹ بنا لوں گا تو دوستو سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے ایک کڑائی کے اندر پانی لیا ہے اب اس کے اندر ہم کلیجی کو ڈال کر بائل کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چمچ ہلی پاوڈر ہم کو کلیجی کو آٹھ سے دس منٹ تک اچھے سے بائل کرنا ہے تاکہ کلیجی کی اس میں پوری طریقے سے چلے جائے ہاں یہ دوستو ہماری کلیجی بائل ہوتی جب تک ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہ میں نے ایک طوے کے اندر دو چمچ تیل لیے ہیں اور اس کے اندر ہم ہم جو پیاج اور لسن کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال کر اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو دو سے تین میٹھ تک اچھے سے ہم کو چلانا ہے تاکہ ہمارا پیسٹ جلے نہیں اور ہمارا پیاج اور لسن کا کچھا بندور ہو جائے تو اس طریقے سے اس کوچھے چلانا ہے دوستو یہ ہمارے پیاج اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس کے اندر مسالے ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے کالی مرچی پاودر لال مرچی دھنیا پاودر خلدی گرم مسالہ یہ سارے مسالے ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دس سے پندرہ سیکنڈ تک اس کو اس طریقے سے اچھے سے چلائیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے چلا لیں گے ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کے اندر اب ہم نے ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس طریقے سے اور اب اس کے اندر ہم جو ہم نے کلیجی بائل کر کے رکھی دے وہ ڈال دیں گے اور کلیجی ڈال کر ہم کو اس کو اچھے سے چلانا ہے اس طریقے سے دوستو یہ ایک دم باجار جیسی توا کلیجی فرائی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اس کو اپنے گھر پر ایک بار جرور ٹرائے کریں آپ کو ہماری ریسے پی پرسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کریں اسلام علیکم دوستو آپ سب کا میرے چینل خطری کوکنگ شکنگ میں بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے بناؤں گا چھانچ والی بھندی جو کھانے میں ٹیسٹی ہے اور ہیلڈی بھی ہے دوستو میں نے دس سے بارہ ہری مرچی اور دس بارہ لسن کی کلی لی ہے اس کو مکسر کے اندر باریک پیس لینا ہے اور یہ میں نے آدھا کلو بھندی لی اس کو اس طریقے سے راؤن میں کٹ دوستو اور میں نے گیس کے اوپر ایک کڑا ہی رکھ دی اس میں دو بڑے چمچ تیل لیے ہیں اور تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم جو بھندی کٹ کر کر رکھی تھی اس کو ڈال کر اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو دوستو یہ ہم نے بھندی فرائے کرنے کے لیے تیل تھوڑا زیادہ لیا ہے جب ہمارے بھندی فرائے ہو جائے گی تو ہم تیل کو تھوڑا نکال کر کم کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بھندی اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایک برطن میں الگ سے نکال کر رکھ لیں گے دوستو ہم نے جس تیل کے اندر بھندی فرائے کی تھی اسی تیل کو تھوڑا کم کر کے پھر ایک بار لیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے زیرے کو ڈال کے ہم کو ہلکا سا چلا دینا ہے اور یہ ہمارا زیرہ اچھے سے چٹک چکا ہے اب اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائج پیاج بارک کٹ کر کے ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے چلانا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاج اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جو ہم نے ہری میرچی اور لسن کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال کر اچھے چلا دیں گے اب اس میں ہم آدھی چھوٹا جممہ ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے ہم کو تین سے چار میڈس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ہماری میرچی اور لسن کا کچھاپن چلا جائے اب اس میں ہم تھوڑا زہرہ دھنیا بارک کٹا ہوا ڈال دیں گے یہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر جو ہم نے بھنڈی فرائے کر کے رکھی تھی وہ ڈال کر اچھے سے میکس کر کے چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بھنڈی اچھے سے میکس ہو چکی ہے مسالے میں اب ہم کو گیس کی چال کو ایک دم لو کر کے اس کے اندر ایک گلہ چھائٹ ڈالنا ہے اور اس طریقے سے اس کو چلاتے جانا ہے دھیان رہے ہم کو گیس کی چال کو ایک دم لو پہ رکھنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چھانچ والی بھنڈی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آپ سب کا میرے چینل خطری کوکنگ شکنگ میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے بڑی آسان اور سرل طریقے سے چانول کی ایک مجدہ ریسی پی یہ ہم نے ایک تپیلا گیس کے اوپر رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر دو بڑے چمچ تیل ڈال دیں گے یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں چار سے پانچ ہری مرچی ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑی سی دالچنی ڈالیں گے ساتھ سے ہٹھ کالی مرچی ایک بڑی لائچی دو لونگ تھوڑا سا چھبیلہ اور آدھی چھوٹی چمچ ساجرہ کی انتیج پتے اور ایک بادیان پھول ان مسالوں کو ہم کو اچھے سے تیل کے اندر بھون لینا ہے یہ ہمارا مسالے اچھے سے چھٹک چکے ہیں یہ میں نے ایک میڈیم سائی پیاج بارک کٹ کر کے لے لیا اور پیاج ڈال کر ہم اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے بھوننا ہے یہ ہمارے پیاج تھوڑے لال ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ دو بڑا چمچ ادرگ لسن کا پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ کو ڈال کر ہم کو اچھے سے اس کو چلانا ہے دو سے تین میٹ تاکہ ادرگ لسن کا اچھا پندور ہو جائے اس طریقے سے اس کو اچھے سے چلانا ہے اب اس کے اندر ہم یہ میں نے بڑے سائیڈ کا ٹاماتر بارک کٹ کر لیا وہ بھی ملا دیں گے اور اس کو اچھے سے چلانا دیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا کٹا ہوا بارک ہدا دھنیا ڈالیں گے اور اس کو ڈال کر بھی اس کو اچھے سے ہم کو چلانا ہے تاکہ اس کا فلیور مسالے کے اندر آ جائے یہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم تین گلاس پانی ڈال دیں گے میں نے دو گلاس چاول لی ہے اس لئے میں تین گلاس پانی ڈال رہا ہوں یہ ہمارے پانی میں اچھے سے بائل ہو چکا ہے اب ہم یہ دو گلاس چاول جو میں نے آدھے گھنٹے پہلے پانی میں بھیگو کر رکھ دیا تھے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم کو ملا دینا ہے اب اس میں ہم یہ آدھے لیمبو کا رجھ ڈال دیں گے تاکہ ہمارے چاول ایک دم کھلے کھلے رہے اور چپکے نہیں اور اس طریقے اس کو ہم کو ہلکے سے چلا دینا ہے اور اب ہم کو گیس کی لوگ کو تھوڑا میڈیم پہ رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول میں پانی کافی کم ہو چکا ہے اور اس کو ہم دس میٹ کے لیے ڈھککن کی ساہتہ سے ڈھک کر رکھ دیں گے تو دوستو دس میٹ میں یہ ہمارے چاول بن کر تیار ہو جائیں گے دوستو یہ ہمارے چاول بن کر تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ بھی اس کو ایک بار اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو